خبر یہ ہے کہ ڈیری اشے ایکسپو 2023 کی اختتامی تقریب صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی شرکت صوبائی وزیر نے سو سے زائد مختلف سٹالز کا معینہ کیا ڈیری اور لائف سٹاک ہماری دہی آبادی کا اہم جز ہے ایکسپو نمائی سب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد علی سے جی علی بتائیے جی یہ ایکسپو میں جو 2023 کے اختتامی تقریب پر اندر صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی شرکت ہی انہوں نے تمام سٹالز کا معینہ کیا اس کے علاوہ لوگوں سے بات کی تھی تاکہ لوگوں کے ڈیری پروڈیکٹ کے جانب سے رجحان کا پتہ چل سکے کہ کیا مشکلات ہیں اس حوالے سے آرگنائزر حافظ ورسین کی جانب سے صوبائی وزیر کو بریسنگ دی گئی دو روز ڈیری ایشیا ایکسپو میں پچاس ہزار سے زائد افراد میں شرکت کی فیڈنگ، بریڈنگ، مشنری، آلات، عدویات اور دیکھر شوموں کے سٹالز بلائے گئے وزیر جو ان لائف سٹاکوں کا یہ کہنا تھا ڈیری پارم اور لائف سٹاک پارم کے مختلف اسسوسٹیشن جو ان کی ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ایوٹرنری، ڈاکٹروں کی تنظیموں کی معاونت بھی بریفنگ میں موجود رہی ڈیری ایشیا ایکسپو جیسی نمائش کا تمام ڈیری انڈسٹری میں جدت اور ترقی لانے میں مددگار ثابت ہوگا جبکہ بلشوفہ ڈیری اور لائف سٹاک پاکستان کا بہت اہم سیکٹر ہے جی ٹھیک ہے محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ